الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی خالق کائنہ جلل مجل کریم کے احسان و کرم سے آجاب قسم شروع ہوگا سورہ آل عمران شیفہ کے ایک سو تنتالی سنبر آج شیفہ سے آگے ملادہ کیجئے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول افا اماتاو قتلن قلبتم علی آقابکم ومن ینقلب علی آقابیہ فلن یدر اللہ شیعہ فسیجز اللہ الشاکرین وما محمد الا رسول نہیں ہے محمد مصطفی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ برک و سلم مگر اللہ رب الزجل والا کے بھیجے گئے رسول ہیں قد خلت من قبلہ رسول اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ ان سے پہلے بھی رسولانی عظام تشریف لے جا چکے ہیں افا اماتا اور اگر یہ دنیا سے تشریف لے جائیں انتقال فرما جائیں او قتلن قلبتم علی آقابکم یا یہ مرتبہ شہادت پہ سرفراز ہو جائیں تو کیا تم انقلبتم پلٹ جاؤں گے علی آقابکم اپنی ایڈیوں کے بل اور جو کوئی پلٹے گا اپنی ایڈیوں کے بل یعنی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مرتد ہو جائے گا تو فلن یدر اللہ شیعہ وہ اللہ تعالی جل اللہ کا کوئی بھی نقصہ نہیں کر سکے گا فصیج ذلہ الشاکرین اور انقریب اللہ تعالی جل اللہ بڑی جزا عطا فرمائے گا ان لوگوں کو کہ جو شکر کرنے والے ہیں اپنے رب کا احسان ماننے والے ہیں قبل انہیں آپ سن چکے ہیں کہ میدان اہد میں رب زلجلان نے ایمان والوں کو فتح نصر سے نوازا کفار دم دبا کے بھاگ گئے ان کی عورتیں بھی بھاگ گئیں ہندہ جو ان کی عورتوں کی سربراہ تھی وہ چیخ چیخ چلاتے ہوئے اپنے پائنچے اوپر اٹھا کر زلت کے ساتھ بھاگی جا رہی تھی اس کا خامد ابو صفیان جو کافروں کا سپہ سالار تھا وہ بھی بھاگ گیا تھا اور کافر بھی بھاگے جا رہے تھے ایمان والوں کو پرودگار عالم نے شاندار فتح نصر سے نوازا تھا ایمان والے جب کافروں کو بھاگتے ہوئے دیکھنے لگے تو ایمان والوں نے مال غنیمہ جمع کرنا شروع کر دیا تھا وہ صحاب اکرام پچاس صحاب اکرام جو جبل رما پر یعنی تیر اندازوں والی گھاٹی پر سیدن عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی زیری قیادت وہاں براجمان تھے جن کو میرے کریمہ حضور رحمتِ عالم نے فرمایا تھا صل اللہ تعالیٰ حبیبی دائمان آبادہ کہ تم گھاٹی سے اس وقت تک نیچے نہ اترنا جب تک میں تمہیں پیغام نہ دوں انہوں نے اپنے تہیر یہ خیال کا لیا کہ جو کیا فتح ہو گئی ہے کفار بھاگ گئے ہیں تو وہ نیچے اتر آئے ان کے عقب میں یعنی گھاٹی کے پیچھے خالد بن ولید اور عقرمہ بن ابی جہل یہ دو سردار تھے ایک ان کے میمنہ کا سردار تھا اور ایک ان کے میسرہ کا یعنی ایک لشکر کے دائیں سے کا سردار تھا ایک لشکر کے بائیں سے کا سردار تھا ان دونوں نے عقب سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا چنانچہ اس افرطفری کا یہ عالم تھا کہ مسلمان انہوں نے جن کافروں کو قیدی کا رکھا تھا انہوں نے قیدیوں کو چھوڑ دیا جو مال غریمت جمع کر رہے تھے مال غریمت کو ہی پھینک دیا اور پھر مسلمان ستر کے قریب جو انسار تھے وہ اور چھے کے قریب جو مہاجرین تھے مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے ابن کمیہ ملعون کمینے نے میرے عناب کے قریم آقا ذو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پتر پھینکا ابن شہاب نے میرے قریم آقا ذو رحمت عالم پر تلوار سے حملہ کیا میرے نبی زخمی ہو گئے اور جب ابن کمیہ ملعون یہ خبیص انسان کمینہ میرے قریم آقا رسول اللہ علیہ وسلم پر تلوار لے کر حملہ کر رہا تھا سید نمص بن عمیر رضی اللہ علیہ وسلم چھلانگ لگا کے آگے ہو گئے اور اس کا وار حضرت مخصب بن عمیر پہ پڑا سید نمص بن عمیر مرتبہ شہادت پا گئے ابو سلمانوں کے ایک بار سے وہ علم بردار تھے ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا خبیص سے خیال کیا یا جان بوجھ کے اس سے شور مچانا شروع کر دیا میں نے میرے نبی کا نام لے کہنے لگا میں نے ان کو شہید کر دیا ہے صل اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرے قریم آقا پر بے شمار رحمتوں کو نزول فرمائے اس کمینے نے اعلان کر دیا کہ میں نے ان کو شہید کر دیا ہے عبلیسِ لئی نے اس خبیص اپنے چیلے کی معاملت کی بلندہ واسے چلا کہا قد قتلہ محمدہ محمدِ مصفہ کریم شہید ہو گئے ہیں شہید کر دیئے گئے ہیں اس سے کافروں کے سابنے جا کے ابن نکیم مریہ نے بدبخت نے قسم اٹھا لی میں نے ان کو شہید کر دیا ہے ادھر حال کیا ہوا تھا کفارِ مکہ نے مسلمانوں سے پہلے جو کہ وہاں ڈیرہ جمالیہ تھا میدانِ اہد میں اور انہوں نے کچھ گھڑے کھوڑ دیئے تھے گہرے گہرے گڑے کہ مسلمان آگے پیچھو نہ چاہے تو گھڑے میں گر جائیں وہ گھڑے جگہ جگہ کھوڑے گئے تھے ایک گھڑے میں حضرت سیدہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے زخمی ہو کر گرے ہوئے تھے میرے کریم آکر رسول اللہ بیو اسی گھڑے کے اندر تشریف لے گئے جو کہہ لوگوں کی نگاہ سے اجل ہو گئے تھے سیاب اکرم آپ کو دیکھنا پا رہے تھے قبیس شیطان لعین نے چلا کر یہ جملہ کہہ دیا تھا جو میں پہلے کہہ چکا ہوں اور دوبارہ کہنے کو میرا جینی چاہتا اور ابن میاں نے بدبخت نے جو کچھ بکواس بکا تھا وہ بھی دوبارہ دوہرانے کو جینی چاہتا سیاب اکرم کو جب یہ بری خبر یقین ہے یہ بری خبر ہے سچی نہیں تھی جھوٹی خبر جب انہوں نے اس خبر کو سنا تو ان کے اوساق خطا ہو گئے باست وہ تھے جو کہنے لگے کہ اب زندگی کا مزہ نہیں ہم بھی رسول محمد کی خدمت فیض درجت پر حاضری دیں گے اب ہم زندہ نہیں رہیں گے یہ کہہ کر انہوں نے ٹوٹ کر کفار پر حملہ کیا اور مرتبہ شہادہ بھی پا گئے حضرت آنس بن نظر رضی اللہ عنہ انہی میں سے ایک تھے کچھ وہ تھے کہ جو تاجر اربوجم شفیع معظم رحم کا حق کے غلامی کرتے ہوئے کفار کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے اور کچھ وہ تھے کہ جو معاذ اللہ تعالیٰ سو معاذ اللہ تعالیٰ جس سہاٹھ ہو کر میں دل ٹوٹا ہوا تھا وہ میدان جنگ سے واپس آگئے کہ اب کچھ ہمارا نہیں بچا وہ تو سب کچھ ختم ہو گیا اگر حضور دنیا میں نہ رہے تو ہم کیا رہے وہ واپس آگئے تھے میدان جنگ سے جب میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑے سے نکلنے کا ارادہ کیا تو حضور سے یہ دیکھو نمکان چونکہ زخمی تھے خود کی کڑیاں حضور کے رخصارِ انور کے اندر پیوہ سو گئی تھی میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمتِ مبارک دانت زخمی ہو گئے تھے مبارک دانت زخمی ہو گئے تھے ان خباسہ نے میرے نبی پر چونکہ سنگ بھاری کی تھی اور حملہ کیا تھا اس لیے جو زخم تھے وہ شدید تھے میرے قریب نے گھڑے سے باہر نکلنا چاہا تو قدرِ نقاط محسوس ہوئیں ربِ کائنت بے شما رحمتِ نازل فرما میرے نبی کے سچے غلاموں پر ان سے آپ اکرام پر حضرت اسیعہ نطلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو جن کا جسم جا بجا سے زخمی تھا تیروں سے چھن نہیں تھا وہ جلدی سے آگے بڑے حضرت کے آیات صلی اللہ میرے کندے پر پاور رہ کر باہر نکال آئے حالانکہ کندہ بھی زخمی ہے اور تیر لگے ہوئے ہیں اور زخم پر انگلین رکھی جاتی درد ہوتا ہے مگر انہیں اپنا کندہ آگے کہا دیا میرے نبی میرے کندے پر قدم راکے میرے کریم آکا ان کے کندے پر مبارک قدم راکے اس گھڑے سے باہر تشریف لے آئے اور خوش قبری سنا دیں طلحہ تو انہیں اپنے اوپر جنت کو واجب کرا دے دیا ہے یعنی تیرے اس عمل نے اللہ تعالیٰ جل لوا کے حضور تجھے وہ مرد پر مقام عطا فرمایا کہ تجھ پر جنت واجب ہو گئے ہیں اللہ اپنے گویا دبِ لفظوں میں کیا کہہ دیا اب تو زندگی پر جو بھی عمل کر جنت تجھ پر واجب ہو گئے ہیں مواز اللہ یہ نہیں کہ عمل ایسا کر سکتے تھے بچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے بارال میں بیان کر رہا تھا جب میرے کریم آکا گھڑے سے واپس تشریف لائے تو صحاب اکرام نے آپ کی زیارت کی تو پھر میرے نبی کے گردیوانا وار جمع ہو گئے ادھر کفار نے جو کیا سکیا پھر کفار میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے میری کریم آکا تاجر ایربوجہ میدان جنگ میں موجود تھے صحاب اکرام بھی موجود تھے جن صحابہ میں حضرت سیدن علی مرتضی کر رب اللہ تعالیٰ واجل کریم جان توڑ کر لڑائی کرنے والے میرے نبی پر حملہ کرنے والے ہر بدبخت کا حصد علی مرتضی نے جیت توڑ کر مقابلہ کیا اور اس خبیز کو پیچھے دکیل دیا یا قتل کر دیا یا زخمی کر کے بھاگا دیا دیگر صحابہ میں نبی کے ساتھ ہے سیدن فروق عزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ چند ایک صحابہ اکرام وہ میرے کریم آکا گردہ اپنے آپ کو ڈال بنائے کر رہے تھے ہینے میں خوشکس بند سیدن قطادہ بن نمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ ایک تیر آیا ایک خبیز کافر نے وہ تیر میرے کریم آکر رسول عربی کی جانب پھینکا تھا حضرت قطادہ نے دیکھا کہ تیر آ رہا ہے اور اگر ایک لمحہ بھی میں دائے کروں گا یہ تیر میرے نبی کو زخمی کر سکتا ہے صحابہ تو میرے نبی پر اپنی جان قربان کرنے والے تھے سیدن قطادہ چھلانگ لگا کے آگے ہو گئے تیر سیدھا ان کی آنکھ میں آ لگا حضرت سیدن قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ سے تیر کو باہر کی جانب کھینچا تو آنکھ کا یہ جو حلقہ چشم سے آنکھ باہر آ گئی جس کو پنجاب ہم ڈیلا کہتے ہیں آنکھ جو تھی یہ چشمہ حلق سے باہر آ گئی اس تیر کے ساتھ حضرت سیدن قطادہ رضی اللہ کتنی تقریف ہوئی ہوگی تھوڑا سا غور کیجئے آپ کی آنکھ میں ایک بال پڑ جائے تنکہ پڑ جائے چھوٹا سا ریت کا ذرہ پڑ جائے تو آپ کی جو حالت ہوتی ہے وہ محتاج بیان نہیں آپ خود جانتے ہیں کہ اتنی تقریف ہوتی ہے آنکھ پہل کا سا زخم آ جائے آنکھ دکھنے آ جائے تو آدمی کی حالت غیر ہو جاتی ہے سیدن قطادہ کی آنکھ میں تیر اتنے زور سے لگا تھا کہ آنکھ کو اس نے چیر دیا تھا اور جب اپنی تیر باہر نکالا تو آنکھ بھی باہر نکل آئی تھی مگر واہر صحابہ اکرام کی جرت اور ان کی استقامت وہ اپنی آنکھ تیر سے پھل سے جدہ کر کے اپنے ہاتھ پہ رکھی میرے نبی کے دربارے مقدس میں حاضر ہو گئے یاسول علی کا صلاح سلم میں آپ کے چہرے کی حفاظت کر رہا تھا یہ میری آنکھ نکل گئی ہے میرے قریب نے بھی کس قدر کمال درجے کی وفا فرمائی اس آنکھ کو پکڑ کر ہلکہ چشہ میں رکھا اپنے دست مقدس و سرہ کے لعابدہ لگا کے بارگہر بجزت محرس کیا اے اللہ قطادہ نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کی ہے تو اس کی آنکھ کی حفاظت فرما اللہ اکبر یہ نہیں کہا میرے چہرے کی حفاظت کی ہے اے اللہ اس نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کی ہے تو اس کی آنکھ کی حفاظت فرما قطادہ فرماتے مجھ کو اللہ کی قسم رسول رحمت نے ہاتھ اٹھایا تو میری آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو چکی تھی بلکہ میں نے پڑھا حضرت سینا قطاطر رضی اللہ علیہ وآلہ کی عمر اسی برس کی ہو گئی دونوں آنکھیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں دونوں آنکھیں درستی دونوں آنکھیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمانے والا ہے اللہ کے سفر کوئی بھی دینے والا نہیں ہے مگر ایک آنکھ وہ ہے جو ماں کے شکم سے لے کی آئے ایک آنکھ وہ ہے جو میرے رب سے میرے نبی نے لے کے دیا ہے میدانِ اہد میں دونوں آنکھیں ہیں اللہ کی دی ہوئی ہیں ایک میرے نبی کے وسیلہ سے ملی ہے ایک ہم آنکھ پیٹ سے لے کے آئے تھے فرماتے ہیں وہ آنکھ جو ہم آنکھ پیٹ سے لے کے آئے تھا اس کی نظر تو اسی برس کی عمر میں کمزور ہو گئی مگر جو میرے نبی نے لے کے دی تھی اس کی نظر اتنی تیسی کہ اندیرے میں بیٹھ کر بھی سوی بیدہ گھڑا لیا کرتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بہرحال میرے کریم آقا کے موجزات کا ظہور بھی ہوا بلاخر کفا چلے گئے میرے کریم آقا کے رسول اللہ بھی شفیع مظم رحمت عالم میدان جنگ میں موجود تھے ابو صفیان نے پکار کے کہا کیا تمہارے اندر محمد موجود ہیں صلی اللہ تعالیٰ حبیبی دائما نہ بدہ میرے کریم نے منع فرما دیا تھے اس کو کوئی جواب نہ دینا پھر اس نے کہا کیا تمہارے اندر ابن ابو قحافہ ابو بکر موجود ہیں حضور نے اشارہ فرمایا کوئی جواب نہ دینا پھر اس نے سوال کیا تمہارے اندر ابن قطاب یعنی عمر موجود ہیں میرے نبی نے فرمایا اس کو جواب نہ دو پھر اس سے بکواس بکی یہ سارے مارے گئے ہیں میرے کریم نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن منع بھی نہیں فرمایا پہلے منع فرماتے رہے اب منع نہیں فرمایا حضرت ابن بلاند آباد سے پکار کے کہا تیری آنکھیں جلانے کے لیے تیرا سینہ چیرنے کے لیے کلیجہ تیرا چیرنے کے لیے یہ سارے موجود ہیں اس سے کہا کہ ماذا اللہ تعالی عَلَ الْحُبُل حُبُل کی حُبَل آج آلہ ہو گیا یعنی وہ جیت گیا صحابِ کرم کو میرے نبی نے فرمایا کیا تم اس کو جواب نہیں دو گے یعنی اب حضور نے فرمایا جواب دے اس کو اس کی اگر ہے حصولیر شارف میں یہ کیا جواب دیں میں کہ تم کو اللہ عز و جل اللہ تعالی جل مجل کری بڑی عزت والا ہے بڑی جلالت والا ہے بڑی شان والا ہے اس نے جب یہ سنا اللہ عز و جل کہ لگا لانا عزہ ولا عزہ لکم عزہ ان کا بط تھا جس کا نام انہوں نے عزہ رکھا ہوا تھا عزت والا رکھا ہوا تھا بط تو زلیل ہوتے ہیں انہوں نے اس کا نام عزت والا رکھا تھا نا تو میرے نبی فرما لیں گے کہ اس کو کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم اس نے کہا تھا ہمارا عزت ہمارا عزہ نہیں تو میں عزہ و جل کہا تھا نا اس نے کہا عزت ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے میں نے نبی فرمائے کہ اس سے کہو کہ اللہ مولانا Vorte ولا مولا لکم اللہ ہمارا مولانا ہے تمہارا کوئی بھی مولانا نہیں ہے اللہ ہمارا کارساز ہے تمہارا کوئی بھی کارساز نہیں اس سے کہا آج کا بدلہ جو بدل کے بدل آج کا دن بدل کے دن کے بہدل میں ہو گیا یعنی عدلہ بدلہ برابر ہو گیا میں نے نبی نے اس کو بتاؤ جو تمہارے مقتول ہیں وہ جہنم کے عیندن ہیں اور ہمارے شہدہ جنت کے شہزاد ہیں برابر کیسے ہو گیا پھر اس نے کہا کہ آئین دا سالی ایک رویت پہ یہ ہے کہ میں نے پڑھا ایک رویت پہ کہ اس نے حضرت اس سے گناہ اس نے کہا کہ اے عمر تم منعکچوں کے جواب حضرت عمر دے رہے تھے عمر اگر تم چاہو تو میرے پاس آ سکتے ہو یعنی جس طرح قاسد آتا ہے میں نبی نفعہ جاؤ عمر اس کے پاس جاؤ پوچھو کیا کہتا ہے حضرت عمر اس کے پاس سشیف لائے اس نے کہا کہ آج کا بدلہ بدر کا بدلہ ہوا تو آپ نے وہی جواب دیئے جو میرے کریمہ کا پہلے فرما چکے تھے کہ نہیں تمہارے اور ہمارے مقتول برابر نہیں ممکن تمہارے مقتول تو جہنم کے کتے ہیں اور ہمارے مقتول جنت کے شہداد ہیں برابر کیسے ہو گئے اس نے کہا ٹھیک ہے آئندہ بدل سگرہ میں تمہارا ہمارا پھر سے مقابلہ ہوگا آپ نے فرمی بلکہ ٹھیک ہے میرے نبی نے بھی جب حضرت عمر نے آ کے بتایا کیسے کہتے ہیں حضرت عمر سے اعلان کر دو کہ ٹھیک ہے انتہ سال تمہارا ہمارا مقابلہ ہوگا بگر وہ مقابلے کے لئے آ نہیں سکے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آج کی ہماری عارضی سے یہ فتح نہیں ہے کیونکہ مسلمان تو وہ موجود ہیں مقابلے کے لئے موجود ہیں یہ عارضی فتح ہے میرے کریم آکر نے سیدہ مولا علی شیر خدا کرم ان کو پھر بھیجا علی جاؤ دیکھو اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہیں اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہیں تو پھر ان کا ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی قسم ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے یعنی میدان جنگ میں حضور موجود تھے نا صحابہ موجود تھے ہم ان سے جنگ کریں گے ان کا مقابلہ کریں گے لیکن اگر وہ اونٹوں پر سوار ہیں نا تو اس کا معنی ہے وہ بھاگ رہے ہیں جا رہے ہیں ابو صفیان کو اس کے ہمارایوں نے کہا تھا معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑے سے صحابہ موجود ہیں ماں کہ یا تو شہید ہو چکے ہیں یہ میدان جنگ سے جا چکے ہیں وہ چند ایک مٹھی بر موجود ہیں ان کے اندر ان کے نبی بھی موجود ہیں کیوں نہ ہم حملہ کر کے ان کو شہید کر دیں مگر رب کائنات ان کے دلوں میں ایمان والوں کا روب ڈھال دیا تھا ابو صفیان نے کہا یہ آردی طور پر جو تم بچ گئے ہو نا یہ اتفا کر بچے ہو اگر اب تو مقابلہ کر گے تو ڈر ہے تم قتل نہ کر دی جاؤ اس لئے بہتر یہ ہے کہ بھاگ چلو چنانچہ وہ بھاگ آئے تھے میرے قریب میدان جنگ کے اندر موجود تھے اور صحاب اکرام بھی موجود تھے رب کائنات جل اللہ محقیب نے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے میرے قریب آ کر رسول عربی کی رہلتیں مبارکہ کی یہ خبر سن کر کہ وہ شہید ہو گئے ہیں کافروں نے موعد اللہ تعالیٰ اس و موعد اللہ تعالیٰ جو بات بشہر کر دی تھی منافقین نے جو کمزور ایمان والے تھے ان کو تانہ دینا شروع کر دیا اگر وہ اللہ کے نبی ہوتے تو شہید کی ہوتے معلوم ہوتا ہے اللہ ان کی حفاظت نہیں کر رہا وہ شہید ہو گئے ہیں وہ اللہ کے نبی نہیں تھے بعض جسٹارٹ ہو گئے کچھ کمزور ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ اچھا نہیں ہوا وہ اب شہید ہو گئے ہیں تو ہمارا پرسانی حل کون ہے ہمیں دین میں واپس چلے جانا چاہیے پرانے دین کی طرف چلے جانا چاہیے وہ منافق نہیں تھے وہ نوم مسلم تھے ابھی تعدہ تعدہ ایمان لانے والے تھے رب کائنہ جلللہ نے سابقے جواب میں یہ آیابار کا نازل فرمائی میں نے یہ سارے کا سارا واقع ہے اس لئے آپ کو سنایا تاکہ آپ کو آیابار کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو میرا اللہ شہر فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رُسُولِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں گفتگو کی ہے محمد حمد سے ہے وہ جس کی مستصد تعریف کی گئی وہ ذات بابرکات جو تمام محمد آلہ کا مجموعہ ہو جس پر سارے کی ساری حمد مکمل ہو جائیں اللہ کے بعد جو سب سے سیادہ عزت والا ہو وہ ہسی ہسی محمد ہوتی ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو محبوب ہیں ہمارے اب یہاں اللہ تعالیٰ اشارہ بھی کر سکتا ہے وَمَا رَسُولُن یا وَمَا رَسُولُ اللَّهِ یہ کہہ سکتا تھا مگر میرے نبی کا نام لیا اور وہ اس میں گرامی قدر جو رب کائنہ جللہ وعالہ نے میرے نبی کا رکھا حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں محمد وہ عیب جن کو اللہ تعالیٰ جللہ وعکیم نے اپنے نام سے اخصف فرمایا اللہ محمود ہے میرے نبی محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ ذاتِ برکات نام استعمال فرمایا جو ذاتِ برکات کی تمام طرح صفا کا جامع ہے کہ یہ وہ ذاتِ برکات جو ہر عیب سے وہ بررہ منزہ ہیں جو حسی محمد ہیں یہ نہیں ہے اللہ رسول مگر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے یہ اللہ نہیں ہے یہ اللہ کے رسول ہے کسے موت نہیں آئے گی کُلُّ مَنْ عَلِيْهَا فَان وَيَبْقَى وَجْهُ عُبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی باقی کائنات کی کوئی بھی شہ باقی نہیں رہے گی اگر جی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اس پوری کائناتِ حصی میں ساری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے سب سے زیادہ عظمت والے سب سے زیادہ اللہ کا قرب اکھے والے ہیں بئی ہما تشریف لے جانا ہے جس کو تم لفظ موز سے تعبیر کرتے ہو وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رُسُولِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُولِ ان سے پہلے بھی رسولِ عظام گزر چکے ہیں وہ بھی آئے اور تشریف لے گئے خواہ ایسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے سیاست پانوں پہ تشریف لے گئے یا پھر وہ رہلتوں بارکہ فرما کر بارگہر بلزت میں حاضر ہو گئے تو تو پھر اگر یہ رسولِ مرشم رحمتِ عالم رہلت فرما جائیں وفات پا جائیں اور قُتِلہ یا ان کو شہید کر دیا جائیں وفات پائیں گے شہید نہیں ہوں گے کوئی بھی وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ جلہ علیہ نے جہاد کا حکم دیا تھا مفصلِ نکرہ فرماتے ہیں وہ مرتبہ شہادر پر فائز نہیں ہوئے جن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تھا وہ نبی شہید نہیں ہوئے اگر وہ شہید ہو جاتے تو کافر کہتے اس مجاہد پر ہم غالب آگئے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب نہیں کیا ہاں جن پر جہاد فرض نہیں تھا وہ مظلومانہ انداز میں شہید کیے گئے ہیں تو میرے کریمہ کا پر تو جہاد فرض تھا اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا واللہ یاسی مقان الناس لوگوں کی خباست سے تمہارا رب تمہاری حفاظت فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ جللہ علیہ حضور کو محفوظ فرمانے والا ہے نبی تو نبی رہے جس کو میرے نبی نے سیف اللہ فرما دیا وہ بھی شہید نہیں ہوئے اللہ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اللہ کی تلوار کو ہم نے توڑ دیا میرے نبی کی زبان سے سیف اللہ نکلا اللہ نے اس تلوار کی حفاظت فرمائی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم پچھوارے کو کہتے ہیں ایڈی کو کہتے ہیں کیا تم اپنی ایڈیوں کی بل پھر جاؤ گے یعنی بالکل پیچھی مو کر لینا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی پلٹ جائے گا اپنی ایڈیوں کی بل یعنی جو اپنا چہرہ دوسری طرف کر جائے گا مراد کیا ہے مرتد ہو جائے گا راد ہونا کیا ہوتا ہے پلٹ جانا مردود ہو جائے گا جو رد کا لے گا مرتد ہو جائے گا تو فلن یدر اللہ شیعہ رب کا کچھ نہیں بگار سکے گا پہلے وہ منافق تھے پھر مرتد ہو گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدبخت ہو تمہ رب کا تو کچھ نہیں بگار سکتے بگارا ہے تو تم نے اپنا بگارا ہے نقصان کیا تو اپنا نقصان کیا ہے اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے فسیضی اللہ الشاکرین اللہ تعالیٰ جو شکر کرنے والے ہیں جو کوئی استقامت ہیں جو اللہ تعالیٰ جللہ وعلا پہ مضبوطی کے ساتھ اللہ کے نبی پر مضبوطی کے ساتھ ایمال آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمانے والے ہیں سبحان اللہ تعالیٰ و بیمدہی او کما کال اللہ تبارک و تعالیٰ واللہ تعالیٰ اعلیٰ بسرار کتابی